موسیقی آپ نے کبھی سوچا ہے کہ آپ کبھی کوئی چیز بائی کرتے ہیں تو کیوں کرتے ہیں اور اگر کرتے ہیں تو کیسے کرتے ہیں تو چیز بائی کرنے کے لیے یا کوئی بھی آپ چیز خریدتے ہیں اس کے لیے آپ کو کوئی نہ کوئی یا تو ضرورت ہوتی ہے یا تو آپ کی چاہت ہوتی ہے سو اس پہ ہم مزید پہلے بات کر چکے ہیں لیکن میں اس ویڈیو میں یہ ڈسکس کرنا چاہتا ہوں کہ ہم کس طرح سے بزنس میں یوزرز کے بائنگ بیہیور کو انڈرسینڈ کر سکتے ہیں اور کس طرح سے ایک یوزر ایک چیز کو پسند کرتا ہے اس کو بائی کرتا ہے اس کے بعد اس کو ساتھ کیسے انٹریکٹ کرتا ہے اور پھر ہم یہ بھی بات کریں گے کہ اس پورے سینیریو کے اندر اس پورے پروسیس کے اندر ہماری ایسی ایو کہاں پر رول پلے کرے گی چونکہ اب ڈیجیٹل کا وقت ہے اور لوگ جو آن لین شاپنگ کرتے ہیں وہ آن لین سرچ بھی کرتے ہیں اور یہ جو پروسیس ہے جو عام طور پر ایک ٹپیکل فیزیکل انوائرمنٹ میں یا ایک عام سٹور میں جا کے جس طرح سے لوگ بات کرتے ہیں اس کے لئے ہمیں یہ لائلٹی لوپ سمجھنا بہت ضروری ہے لائلٹی کا مطلب آپ لے سکتے ہیں کہ آپ سے کون کتنا وفادار ہے یا آپ کا کتنا پسندیدہ کسٹمر ہے اکثر لوگ اکثر برینڈز کو پسند کرتے ہیں اور وہ بار بار ان سے خریدنا چاہتے ہیں اور چونکہ ان کو کوالٹی پسند ہے کسی کو پرائس پسند ہے مختلف وجوہات کی وجہ سے وہ لوگ ایک پرٹیکلر برینڈ سے اسوسیٹ ہو جاتے ہیں اور وہ بار بار ان سے خریدتے ہیں اس لائلٹی کو اگر ہم دکھانا چاہیں ویجویلی تو ہم اس طرح سے دکھا سکتے ہیں کہ کس طرح سے آپ کا ایک بیہیوئر چلتا ہے سو لیٹ می ایکسپلین کہ اس میں کیا کیا ہوتا ہے فور ایکزمپل آپ ایک برینڈ کو نہیں جانتے یا آپ نے ایک ایسی کوئی چیز دینی ہے جو آپ فرسٹ ٹائم لینا چاہ رہے ہیں تو آپ سب سے پہلا سٹیج رومبر ون کیا ہوگی کہ آپ سب سے پہلے کنسیڈر کرتے ہیں کہ آپ کو ایک ضرورت پیش آئی ہے اب آپ ایکٹیولی ایویویٹ کریں گے کہ آپ کا وہ چیز چاہیے تو وہ کہاں سے ملے گی عام طور پر آپ بزار جائیں گے آپ مارکٹ جائیں گے آپ دوستوں سے پوچھیں گے آپ فیملی میں پوچھیں گے کہ یہ کہاں سے ملے گی یا کیسے ملے گی یا کون سی اچھی ہے یہ کہاں سے اچھی ہے اس ساری چیزیں آپ سوال جب پوچھتے ہیں تو اس کو ایکٹیولیویشن کہتے ہیں دیجیٹل میں یہ ایکٹیولیویشن کیسے ہوتی ہے دیجیٹل میں آپ گوگل پہ جا کے ریسرچ کرتے ہیں آپ ایک سوال لکھیں گے آپ اس کا جواب دھونیں گے پھر آپ اس سے مزید سوال لکھیں گے ان کے جواب دھونیں گے کرتے کرتے آپ ایک ایسے پوائنٹ پر آئیں گے جب آپ کو یہ سمجھ آ جائے گی کہ جو آپ کو چاہیے وہ کہاں سے ملے گا کتنے کا ملے گا کون کون کیسے کیسے اس کو بیچ رہا ہے اور آپ کو وہ کیسے چاہیے یہ ویری کر سکتا ہے کہ کس پرادکٹ میں کی بات ہو رہی ہے لیکن جنرلی یہ ایکٹیولیویشن آپ کے لیے بڑی امپورنٹ ہوتی ہے اگر آپ ایک بزنس ہیں کیونکہ اس ایکٹیولیویشن میں یوزر نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ اس نے کہاں سے وہ چیز لینی ہے ہمارا یہ گول ہے کہ ہم ایسی او میں دیکھیں یہ کیسے ہوتا ہے سو اگر یہ ایکٹیولیویشن پراسیس کے بعد ایک وہ لمحہ آتا ہے جہاں پر آپ کے کلائنٹ کو یہ لگتا ہے کہ مجھے یہاں پر یہ بائے کرنی ہے وہ اس کو مومنٹ آف پرچیس کہتے ہیں وہ لمحہ جب آپ کے دماغ میں یہ چیز ڈیسائیڈ ہو جاتی ہے کہ ہاں مجھے یہ لینا ہے کیونکہ اس سے پہلے آپ سوچ رہے ہوتے ہیں لیکن وہ ایک لمحے میں آپ پھر ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ اب لینا ہے تو پھر اس کے بعد آپ پیمنٹ کی بات کرتے ہیں یا آپ اس کو بائے کرنے کی شاپنگ کارٹ میں ڈالتے ہیں ڈیفرنٹ ایکسپیرینسیز ہیں ڈیپینڈنگ آن کے آپ کہاں پر کھڑے ہیں یا کہاں سے جا کے بائنگ کر رہے ہیں جب آپ اس کو چیز کو خرید لیتے ہیں اور اس کو استعمال کرنا شروع کرتے ہیں اس کے بعد ایک اور پراسیس چلتا ہے جس کو پوسٹ پرچیس بیہیوئر بولتے ہیں یہ پوسٹ پرچیس بیہیوئر کیا ہوتا ہے بسیکلی ہر برینڈ جب آپ کو چیز سیل کرتا ہے اس کے ساتھ آپ کو یا تو ورینٹی دیتا ہے یا تو آپ کو سپورٹ دیتا ہے یا آپ کے اور بھی طریقے ہوتے ہیں کہ آپ ان سے بات کر سکتے ہیں فور اگزمپل اگر آپ کو ایک چیز اچھی نہیں لگی یا آپ کے وہ چیز اس میں نقص تھا یا اس کو وہ کام نہیں کر رہی یا اسے اس کو کرنا تھا آپ جاتے ہیں جا کے ان سے بات کرتے ہیں اور ان سے بات کرنے کے بعد آپ کو یہ پتا چلتا ہے یا تو وہ آپ کی بات سن رہے ہیں یا تو وہ آپ کی بات نہیں سن رہے ہیں اس کو پوسٹ پر چیز بیہیوئر کہتے ہیں اور یہ بڑا امپورٹنٹ بیہیوئر ہوتا ہے کیونکہ اگر یہاں پر کوئی برینڈ اگر اپنی آرڈینس بنانا چاہتا ہے تو بہت سارے برینڈز یہاں پر کسٹنورٹس کو ون کر لیتے ہیں اور جو یہاں کسٹنورٹس کو ون کر لیتا ہے تو وہ فور ایور ان کو ون کر لیتا ہے لیکن اگر یہاں پر آپ ان کو miss کر دیں اگر یہاں پر آپ ان کو lose کر دیں ان کو proper support نہ دیں تو وہ کیا کریں گے ان کو وہ دوبارہ سے آپ کے پاس نہیں آئیں گے تو بیسیکلی یہ loyalty loop یہی explain کرتا ہے کہ جیسے وہ post purchase behavior یا after sale behavior اس میں یہ user decide کرتا ہے کہ دوبارہ اگر اس کو ویسی product چاہیے اگر اس کو دوبارہ وہی product چاہیے تو وہ کس کے پاس جائے گا اگر وہ آپ سے خوش ہے اور آپ کی quality آپ کی support services آپ کا سب کچھ اس کو پسند ہے تو بجائے اس کے کہ وہ دوبارہ سے سرچ کر رہے وہ آپ کے پاس ہی دوبارہ آئے گا اور یہ loop create ہو جائے گا یہ loop یعنی کہ یہ چکر ہے اس میں user دوبارہ سے نہیں دھونڈے گا کہ ہاں مجھے اب جوتے چاہیے تو میں ہر بار ایک نئی company دھونڈوں ان کو evaluate کروں ان کو test کروں اور پھر decide کروں کہ ہاں ان کے جوتے اچھے ہیں یا نہیں ہیں اگر ان کو ایک brand کے جوتے پسند آگئے ہیں تو دوبارہ جب ان کو جوتے چاہیے ہوں گے وہ سیدھا اسی brand کے پاس جائیں گے اس کو buy کریں گے اور اس کے buy کر کے use کریں گے اور اسی طرح سے یہ ہر business کے لیے valid ہے کہ وہ یہ loop کو understand کرے ہم نے یہ understand کرنا ہے کہ SEO یا digital marketing میں یہ loop کیسے effective ہے یا اس loop میں ہم کیسے اپنی input ڈال سکتے ہیں so digital marketing کی بات بھی ہو سکتی ہے اس میں صرف search کی بات بھی ہو سکتی ہے so ہمیں جو focus کرنا ہے وہ کرنا ہے stage number one پہ وہ stage جب user actively آپ کے brand کو evaluate کر رہا ہے کیونکہ digital میں evaluation کا مطلب یہ ہے کہ وہ آپ کو search کر رہا ہے وہ کیا search کر رہا ہے آپ کو یہ understand کرنا ضروری ہے کہ for example اگر اس کو جوتے چاہیے تو پہلے یہ لکھ سکتا ہے کہ best shoes in lahore یا best shoes in Pakistan کہ کون سے ایسے جوتے ہیں جو best ہیں پاکستان کے اندر یا لاہور کے اندر یا جس شہرے بھی وہ رہتے ہیں اس شہر کے اندر کون سے جوتے بہترین ہیں اب اگر آپ جوتے بیچ رہے ہیں تو یہ customer آپ کے لئے relevant customer ہے اور آپ کو چاہیے کہ اس query against آپ rank کریں کیونکہ اگر آپ اس کو help نہیں کریں گے اس بات کا جواب نہیں دیں گے جو دے گا وہ sale کو win کر لے گا اسی طرح سے اگر آپ کپڑوں کی بات کریں یا آپ کھانے کی بات کریں یا آپ restaurant کی بات کریں یا کسی بھی طرح سے اور بھی business کی بات کریں تو لوگ یہ وہ سوال پوچھتے ہیں جو actively valuation میں فال کرتے ہیں آپ اس کو ہر example میں ڈالتے جائیں اور اپنی ساتھ اس کو دیکھتے جائیں لیکن یہ active valuation کا process search کے تحت بڑا important role play کرتا ہے کیونکہ search ہم جیسے understand کر چکے ہیں کہ google سب سے بڑا search engine ہے اور google میں بار بار یہ searches ہوتی ہیں تو اگر آپ google اور bing یہ دو بڑے search engines کو لے کر اپنی strategy اس کے مطابق کریں اور اگر آپ یہ understand کر لیں کہ یہاں پر لوگ کیا کیا search کرتے ہیں اپنی products کے بارے میں تو آپ ان products کے اوپر یا ان queries کے اوپر اپنے content rank کروا سکتے ہیں اور وہ rank کروا کر آپ اس active valuation کا حصہ بن سکتے ہیں جب آپ اس active valuation کا حصہ بن جائیں گے جب آپ کی ویب سیٹ پہ وہ آ جائیں گے وہ پھر decide کریں گے کہ آپ کی product is قابل ہے کہ اس کو buy کیا جائے یا آپ کی product is قابل ہے کہ اس کو utilize کر کے دوبارہ سے اس کو لوگوں تک بھی بات کی جائے وہ moment of purchase کی بات تب ہوگی جب وہ active valuation میں آپ اس کو win کریں گے سو اگر ہمیں یہ loop پورا کرنا ہے ہمیں ایسے customer چاہیئے جو بار بار ہم سے buy کریں سٹیج نمبر um یہ ہے کہ ہم ان کو پہلے attract کریں وہ جو پہلی سٹیج ہے active valuation میں اس میں search engine ایک بڑا role play کرتی ہے اور جن برانڈز کو یہ سمجھ آ گئی ہے وہ اس کو use کرتے ہیں اور وہ اس کو use کرتے ہوئے traffic increase کرتے ہیں زیادہ traffic کا مطلب زیادہ customer زیادہ customer کا مطلب زیادہ sales اور business کی growth ہے موسیقی